اب بڑی خبر بھوپال سے ہے جہاں ایم پی میں مونسون نے رفتار پکڑ لی ہے ایم پی کے بارہ زلو میں بھاری بارش کا الٹ جاری کر دیا گیا ہے اور قریب بارہ زلو میں یہ الٹ جاری کیا گیا ہے بالا گھاٹ نرمدہ پورم بیتول میں بھاری بارش کا الٹ ہے تو وہیں موسم ویبھاگ نے سمبھاگنا جتائی ہے بھاری بارش کے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں ایم پی کے بارہ زلو میں بھاری بارش کا الٹ جاری کر دیا گیا ہے اور یلو الیٹ جاری کیا گیا ہے موسم ویبھاک کی طرف سے تو ایم پی میں مونسون نے رفتار پکڑ لی ہے ایم پی کے بارہ زلوں میں بھاری بارش کا الیٹ جاری کر دیا گیا ہے قریب بارہ زلوں میں یہ الیٹ جاری کیا گیا ہے بتا دے بالا گھاٹ نرمدہ پورم بیٹول میں بھاری بارش کا الیٹ جاری کیا گیا ہے میری صحیحوں کے مطانشی جوشی ہمارے ساتھ لگتار بنی ہوئی ہے بھوپال سمیتانشی اگر ہم مونسون کی بات کریں تو دستک دے چکا ہے ایم پی میں مونسون تو اس سمیں بھوپال کی بات کریں تو بھوپال میں کیسا موسم ہے نگی راجدانی بھوپال کے اگر ہم بات کریں تو صبح سے ہی کالے بادلوں کا دور یہاں چھایا ہوا تو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تیز بارش کا دور صبح سے ہی آج شروع ہو گیا ہے میں ہم کو بتا دوں کہ صبح ساڑھے چھے بجے سے ہی بودھنا باندی شروع ہو گئی تھی اور اس کے بعد اب راجدانی بھوپال میں تیز بارش کا دور شروع ہو گیا ہے جیسے جیسے سمیں بڑھتا جارہا ہے بارش بھی بڑھتی جارہی ہے اور بارش کو لے کر موسم بھاگ نے پہلے ہی یلو الڈ بھوپال میں جاری کر دیا تھا کہ راجدانی بھوپال سمیت بارہ جلو میں اچھی خاصی بارش کا الڈ موسم بھاگ نے پرس ہو ہی جاری کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ آگے آنے والے ایک ہفتے میں اچھی خاصی بارش ہونے کے آساتھ پورے مدی پردیش میں ہے تو اس کا اثر یہاں پر ساپ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ جو چکرواتی توفان ہے اس کے چلتے راجدانی بھوپال سمیت پورے پردیش میں جو مونسون ہے وہ پوری طرح سکریے ہو چکا ہے اور کئی جلو میں یلو ہلٹ ہے کئی جلو میں اورینج ہلٹ ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صوبہ سے ہی کتنی بھاری بارش کا دور یہاں پر شروع ہو گیا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ جو راجدانی بھوپال کے ساتھ ساتھ اندور کی بات کریں تو اندور میں بھی آج بھاری بارش کے آثار ہیں ساتھ ہی گولیر میں کل ہم نے دیکھا گولیر میں بھی کل اچھی خاصی بارش ہوئی ہے جبلپور میں بھی بارش کو لے کر اورینج ہلٹ جاری کر دیا گیا ہے تو پورے مدی پردیش کی اگر ہم بات کریں تو بھاری بارش ہے یہاں پر جلو میں اورینج اور یلو ہلٹ ہے چاہے انوپور کی بات کریں منڈلا کی بات کریں دنڈوری کی بات کریں جو پورے جبلپور سنبھاگ کی بھی بات کریں تو اچھی خاصی بارش کا یہاں پر موسم بھاگ نے جاری کر دیا ہے حالانکہ موسم بھاگ نے پہلے ہی پوروانو مان جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ آنے والے سمیں میں اچھی خاصی بارش انجن جلو میں دیکھنے کو ملے گی اور اس کا اثر صاف طور پر یہاں پر راجدانی بھوپال میں دیکھنے کو مل رہا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح سے ہی اندھیرہ چھایا ہوا تھا اور لگاتار گرت چمک ہو رہی تھی تو صبح سے ہی بارش کا پورا موسم بن چکا تھا حالانکہ کل دن پر جب ووٹنگ تھی موسم بھاگ نے اس کا بھی الٹ جاری کیا تھا لیکن کل دن پر بلکل بھی بارش نہیں دیکھنے کو ملی راجدانی بھوپال میں ملکہ امس کا دور دیکھنے کو ملے گا گرمی دھوپ کا دور دیکھنے کو ملے گا لیکن آج صبح سے ہی بارش یہاں پر شروع ہو چکی ہے اور کہیں نہ کہیں ہم دیکھنے کے مدبردیش میں مونسون پوری طرح سکریہ یہاں پر ہو چکا ہے اور آج بھوپال سمیت کئی جلو میں بارش کا بھاری الٹے جی جب وکل دیکھیں بھوپال میں تیز بارش ہو رہی ہے بہت بہت شکریہ ملتانشے میں تمام جانکاری دینے کے لیے بہت شکریہ